سماتے سورہ رحمان میری زندگی تو بلکل بدلی ہنڈرین ایٹی ڈگری بھی کم ہی ہے میں تو کہوں گی تری ہنڈرین سکسٹی ڈگری اس نے ٹرن لیا ہے کن طریقوں سے کہ جیسے وہ فرما رہے تھے نا اللہ کی رضا میں راضی رہنا یہ نہیں کہ خیال نہیں آتا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے بالکل آتا ہے روز آتا ہے اور بیماری بھی آتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہ جو اتنی حسین باتیں سورہ رحمان کے تفیل ہمیں سننی پڑتی ہیں جیسے کہ بیماری ایک نعمت ہے ونہ تو پہلے یہ ہی تھا کہ پتہ نہیں یہ اللہ کتنے گناہ کیے ہیں کہ نہ یہ پولرن الرجی جاتی ہے نہ یہ اس طرح دردیں ہو جاتی ہیں لیکن اس کا پوزیٹیو ایسپیکٹ دیکھنا شروع کرتی ہے سو ڈیٹ میکس آہ فریسٹریشن ختم ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے جس ٹائم تک ہے آہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں سے گزار رہا ہے وہ آج بھی مجھے یہ خیال ہے تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس نے پینسٹھ سال پالا ہے خیروعافیت سے ہر پولن سیزن سے نکال ہے ہر بہار کے سیزن سے وہ جتنی زندگی ہے وہ نکال ہی رہا ہے نا جب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جیسے یہ فرما رہے تھے نا کہ میسیج دینے میں آہ اپنا کتنا ہے کہ آپ اس کو کتنی کنوکشن سے دیتے ہو انسین انٹل آپ خود نہ اس کی پوزیٹیوٹی میں بلیف کرو میرا نہیں خیال کہ اس کا اثر دوسرے پر ہوگا وہ جیسے انہوں نے فرمایا تھا نا پچھلی دعاوں میں کہ ایک تو علم ہو گیا نا کہ جی ہنجی سورہ رحمان کا میسیج ہے پھر ہماری نیت کیا ہے کہ ہمیں خود کلندہ پاک فرماتے تھے جب تو مسکرانے لگو تو پھر یہ پیغام آگے دکھی سسکتے لوگوں کو دو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میرا پروفیشن ہی ایسا ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ نیچولی ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیچولی فیزیکل بھی آپ کو پروبلمز ہوتی ہیں فائنینشلی بھی آپ کو پروبلمز ہوتی ہیں ریلیشنشپس میں بھی پروبلمز ہوتی ہیں انگزائیٹی ہو گئی ڈپریشن ہو گیا خاص طور پر او سی ڈی یہ جو وسوسوں کا بھی بابا جان ذکر کر رہے تھے وہم کی بیماری مستقل سوچیں آنی ہے اور نیچولی نیگٹیو سوچیں آنی اللہ جلل شانہوں کا خیال ہر وقت ہو تو وہ پھر وہم یا وسوسیں نہیں ہوتے اور اس بیماری کا ایون اس میں الوپیتھی میں بھی بہت پور پروگنوسز ہے کیونکہ ایک دفعہ جس کو یہ ہو جائے مستقل وہم کے کئیوں کو نپاکی کا وہم ہے کئیوں کو انسیکیورٹی کا وہم ہے کئیوں کو بے انتہاں وہم ہوتے ہیں اور اللہ معاف کرے کئیوں کو تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کا نام سننا ان کے اندر سے بہت گالیاں ناؤزو باللہ اور اس طرح اس طرح کے میں نے پیشنٹس دیکھیں انسیس دیکھیں انسیس دیکھیں انسیس دیکھیں انسیس دیکھیں سپیشلی جب آپ پھر وہ نیچولی جب ان کو علاج بتایا جاتا ہے تسبیحات پڑھو استغفر اللہ پڑھو اتنے لاکھ پڑھو توبہ کرو لیکن وہ بجائے گھٹنے کے میں نے دیکھا میں نے اسے سے پیشنٹس دیکھیں ہیں وہ بڑھتے چلے گے اس سے پھر ان کو ڈپریشن بڑھتا ہے پھر وہ ڈپریشن کی دوائیاں کھاتے ہیں پھر سوے رہتے ہیں یعنی کہ بالکل ہی زندگی اتنی میزریبل اور کئی لوگوں نے تو سوسائیڈ اٹیمٹ کی تھی بکوز اٹیس سو کیا کہتے ہیں اتنا مشکل ہے کوئی اگر ہمارے اندر کوئی بھی ذرا سی پریشانی ہو اور وہ نہ ہٹے تو آپ کبھی دیکھو کہ آپ کے ساری زندگی کی لذت ختم ہو جاتی ہے آپ اسی پریشانی میں گھومتے رہتے ہو آپ کو کوئی نعمت نعمت نہیں لگتی آپ کو کوئی اچھی چیز اچھی چیز نہیں لگتی آپ کو اپنے خیر خواب بھی آپ کو شک ہوتا کہ یہ بھی میرے دشمن ہیں تو ایسے لوگوں سے نیچرلی کلندر پاک فرماتے تھے جب تم سن کے مسکرانے لگو مجھے تو زندگی ملی کلندر پاک مل گئے سوچ کا دھارہ بدل گئے جیسے یہ فرما رہے تھے نا کہ اپنے اندر ہی سب پرابلمز ہوتی ہیں ہم دوسروں کو کیونکہ ہم صرف اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں ہم کسی کو نہیں بدل سکتے ہم یوں انگلی اٹھاتے ہیں تو تین انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں اور ہمارا کنٹرول بھی اپنے بیہیوئر پر ہوتا ہے تو ایسے میں جب خود مسکرانے لگو اپنی زندگی اتنی بڑی نعمت رحمت ہوگی ہر قسم کی حالات کے باوجود ایک سکون آ گیا ایک ٹھراؤ آ گیا ایک سونا راب اور زیادہ سونا لگنا شروع ہو گیا تو جب یہ پیغام میں نے اپنی پیشنٹس کو دیا ڈپریشن کو بھی انگزائیٹی کو بھی او سی ڈی بھی جادو ٹونے بھی ہیں فیملی ریلیشنشپ خراب ہیں بچے بگڑے ہوئے ہیں میاں بی بی کے مسائل ہیں پیرنٹس کے ساتھ مسائل ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ نائنٹی نائن پرسنٹ ایک آدھا پرسنٹ اس لئے میں کم کوں گی کیونکہ کئی لوگ علاج چھوڑ بھی جاتے ہیں کہ ہم کیوں سنیں ہم کہ بہت ریر ہوتا ہے لیکن یہ کہ سب کی زندگیاں بہت بدلیں اٹس بین اکیس بائیس سال ہو گئے ہیں سورہ رحمان کے پیغام کو چوبیس سال تو اتنا میں نے ڈیفرنس دیکھا ہے نا صرف وہ جو پیشنٹس میرے پاس آتی تھیں یا آتے تھے ان کی جو اگلی نسلیں ہیں وہ اسی طرح ہماری جو سجوان بچیاں بچے ہیں اسی طرح ہیں اتنا چینج ہے ان لوگوں میں تو جو کلندر پاک فرماتے ہیں بیٹا بابا انسانی ہے سسک رہی ہے تو دیوانگی سے یہ پیغام پھیلا ہو خیر میں تو ایڈمیٹ کرتی ہوں دیوانگی سے تو نہیں میں نے پھیلایا جس طرح بہت سے لوگ پھیلاتے ہیں آؤٹ آف دہ وے جا کے میرے پاس تو پیشنٹ آ جائے تو سب سے پہلے اس کو یہ ہی دیتی ہوں کہ زندگی میں کیونکہ کلندر پاک فرماتے ہیں بیٹا بابا بیماری بہت چھوٹی چیز ہے اصل میں یہ آپ کی سوچ کو بدلتی تو حالات وہی ہوتے ہیں اور یعنی کہ اگر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے یا کسی کے پاس اولاد نہیں ہے یا کسی کو ایسی کوئی فیزیکل بیماری ہے تو وہ تو ہے لیکن جب آپ کی سوچ بدل جاتی ہے تو آپ سکون میں آ جاتے ہو آپ اللہ کے سادگلے شکوے ختم کر دیتے ہو اس سے things become easier زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے تو اس لیے یہ پیغام رحمت جو ہے it has helped hundreds of people تو اکلندر پاک فرماتے تھے ایک انسان کو بچایا حدیث ہے تو گویا پوری انسانیت کو بچایا تو جب ایک نے سنا تو آگے سے اس کی فیملی اس کے بچے پھر آگے سے بچوں کے بچے تو کس طرح معاشرے میں change آنا شروع کیا بلکہ میں دیکھتی ہوں کہ یوت میں بہت change ہے جس طرح پہلے ہوتا تھا اور مجھے لگتا ہے یہ اس وجہ سے یہ ہے کہ سورہ رحمان کا پیغام پھیل رہا ہے تیزی سے تو مجھے نہیں پتا لیکن definitely پھیل رہا ہے کیونکہ آپ جس کو بھی کہو نا تو کہتا ہاں جی ہم نے سنی ہوئی ہے یہ ان کی بات یہ ہے کہ صحیح نہیں سنی ہوئی جیسے لوگوں کو پتا نہیں ہم نے پانی پینا ہے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے continuously نہیں سنی تو یہ اس کے اوپر وہ پھر دینے والے پہ بھی ہے اور لینے والے پہ بھی ہے لیکن بھارال definitely اور if we work more on it تو مارفت تو اللہ کی عبادت ہے نا جیسے وہ فرما رہے تھے کہ مارفت پہ بات ہم بات میں کریں گے تو naturally gradually مارفت is what اللہ کی طرف سفر نا تو جب آپ ہر چیز ادھر ادھر سے ہٹا کے positive ہو جاتے ہو دوسرے کے لئے درد ہو جاتا ہے اللہ کی نیمتیں count کرنا شروع ہو جاتے ہو تو that is a step towards the ra of مارفت so i guess کہ this is very very important میری زندگی میں تو بہت حسین ہے میں اپنے اردگریت بھی بہت حسن دیکھتی ہوں اس میسیج کا اور میری دعا ہے کہ یہ تیزی سے سارے ہمارے ملک میں پھیل جائے تاکہ ہمارا ملک بھی ایک بہت حسین اس بیسز پہ فانڈیشن پہ اُبھرے جس کے لائے لائے لالہ پہ جو بنا ہوا تھا